اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوه و نصلي على رسوله الكریم اما بعد قل اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوات حسنة وقال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم محترم بھائیو بزرگو دوستو پچھلے جمعہ کو ہم نے یہ سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی عمر شریف اکیس سال ہوئی تو آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سامان تجارت لے کر ملک شام کی طرف گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ بھی ساتھ میں تھے سفر کے درمیان میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ میں اس قافلے کے سامان تجارت لے کر ایک گرجہ گھر پر پہنچے تو گرجہ کا جو راہب تھا اس نے اہل قافلہ کی دعوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور ایک درست کے نیچے جا کر بیٹھ گئے تو وہ راہب میسرہ سے پوچھنے لگا یہ کون ہے اس نے جواب دیا یہ مکہ مکرمہ کے معزز لوگوں میں سے ہیں امانتدار لوگوں میں سے ہیں دیانتدار لوگوں میں سے ہیں قبیلِ قرآش سے ان کا تعلق ہے بنو حاشم میں یہ پیدا ہوئے اس نے کہا یہ اللہ کے نبی ہے اس لیے کہ اس درست کے نیچے نبیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بڑھتا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بات سے لے کر اب تک اس کے نیچے کوئی نہیں بیٹھا میں نے اپنے بڑھوں سے یہی سنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قافلے کا پورا سامان اس اکیلے راہب نے خرید لیا اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ مکرمہ میں پہنچے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا حصہ دے دیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ان کے غلام میسرہ نے جو ساتھ میں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفات بیان دی کہ راستے میں جب بھی ہم لوگ دھوک ہوتی خافلے والے دھوکی وجہتے پریشان ہو جاتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بادل آکے سایا کر دیتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو خصوصیتیں انہوں نے راستے میں دیکھی تھی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرنے لگے وہ متاثر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت ابو طالی نے اس پیغام کو قبول کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا ذات بھائی ورقہ ابن نوفل وہ ان کی طرف سے وکیل تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا جس میں حضرت ابو طالی نے نکاح کا خدوہ پڑا جس میں کہا کہ لوگو آج میرا بھتیجہ گمنام ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ مشرقہ اور مغرب میں میرے بھتیجے کے نام کا بول بالا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ مکرمہ میں اور بھی بہت سے واقعات پیش آئے ان واقعات میں سب سے اہم ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ مکہ مکرمہ میں بارش ہوئی شکت تھی اس لیے کہ وہ ریگستانی علاقہ ہے ریگستانی زمین ہے بارش ہوتی نہیں لیکن جب وہاں پر بارش ہوتی ہے تو پھر آئیسی بارش ہوتی ہے کہ پھر وہ تھمنے کا نام نہیں لیتی جیسے آج سے دو سال پہلے سعودی عرب میں آئیسی بارش ہوئی تھی جس کے اندر جدہ میں دو ہزار لوگ مر گئے تھے صرف بارش کی وجہ اور خود خانے کعبہ کے اندر تک پانی بھج گیا تو وہاں بارش نہیں ہوتی لیکن پھر بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ شدید بارش ہوتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئیسہ ہی ہوا جس وقت آپ کی عمر شریف پچیس سال تھی بارش ہوئی اتنی شدید بارش ہوئی کہ بارش کی وجہ سے بہت اللہ کی دیواریں ٹوٹ گئی اور بہت اللہ پورا زمین کے اوپر بکھر گیا اب مکہ والوں نے اپنی حلال کمائی جمع کی اور حلال کمائی جمع کرنے کے بعد میں بہت اللہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی بہت اللہ کی جب تعمیر ہونے لگی تو مکہ والوں کا جو بجٹ تھا بہت اللہ کو اگر اسی بنیادوں پر تعمیر کیا جاتا جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا تو وہ بجٹ ناکاپی تھا اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ بہت اللہ کو تھوڑا چھوٹا کر دیا جائے اور کچھ حصہ باہر چھوٹ دیا جائے تو حلال جو کمائی ہے اس میں وہی حصہ تعمیر ہوگا تو قریش مکہ نے کیا کیا بہت اللہ کا جو نقشہ تھا جو بنیادے تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر رکھی مگر کچھ حصہ جو باہر چھوٹ دیا وہ حتیم کا حصہ ہے بہت اللہ کی تصویر دیکھیں گے تو ہم کو نظر آئے گا کہ ایسا چاند کے جیسا سفید پورا سنگ مرمر کی دیواروں سے بنایا ہوا ہے وہ وہ پورا حصہ باہر چھوٹ دیا گیا ہے اور اتنا حصہ چھوٹ کے انہوں نے بالکل برابر سیدان میں بیت اللہ کی دیوار تعمیر کر دی مشرقین مکہ نے اتنا حصہ باہر رہ گیا اور بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر شروع ہوئی وہ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو دوبارہ اسی حصے پر سے تعمیر کیا جائے اور اس کی تعمیر ہو بھی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت اللہ کو اسی بنی بنیادوں پر تعمیر کیا مگر جب حجاج بن یوسف کی لڑائی ہوئی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اس وقت حجاج بن یوسف نے بیت اللہ پر توپ سے حملہ کیا پھر بیت اللہ دوبارہ ڈھائے گیا اس کی دیواریں گر گئی تو حجاج بن یوسف نے دشمنی میں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ ہو رہی تھی ان سے دشمنی تھی تو دشمنی میں حجاج بن یوسف نے دوبارہ بیت اللہ کو ویسے ہی تعمیر کر دیا جیسا کہ مشریکی نے مکہ کا تعمیر کیا ہوا تھا اور حتیم کا حصہ پھر اس نے